سارا انڈیا ریفنڈ پورٹل کی تو سروات کر دی لیکن اس میں سارا انڈیا کمپنی نے کہا کہ وہ اپنے سبھی نویشکوں کا پیسہ واپس کرنے میں آسا مرتے اس لیے وہ صرف انہیں نویشکوں کا پیسہ واپس کرنے کی دعویٰ کر رہی ہے جن میں ان چار کورپیٹیو سوسائٹیوں میں نویش کیا تھا آپ کو بتاتے ہیں کہ ریفنڈ ریسٹر میں اپنا نام دیکھا سامل کرنے کے لیے اس میں آبیدن کرنا ہوگا اور آبیدن کے لیے آپ کے پاس ضروری دستہ بیچ ہونے چاہیے تب ہی آپ ریفنڈ کے لیے آبیدن کر سکتے ہیں جیسے کہ ادھار کارڈ پین کارڈ کورپیٹیو سوسائٹی کارڈ ڈیٹریل میمبر سیپ نمبر اور ریسیپٹ پروف اور ڈیجٹل پروف اور ڈپلیکیٹ پروف بھی ہونا چاہیے آپ کے بعد آپ کے پاس سارے انڈیا ریفنڈ پورٹل میں ریسٹریشن ہے تو آپ کو اس ویب سائٹ موکری فنڈ مو سی آری ای ایف او این ڈی ڈاٹ سی آر سی ایس ڈاٹ جی ہو وی ڈاٹ ان پر جانا ہوگا ڈی ڈی باوزٹر ریسٹریشن کے اوپسن پر کلک کرنا ہوگا اب کو اپنے نمبران کے بات انتیو چارکعور اور موبائل نمبر درج کرنے ہوگی اس کے بعد آپ کو کیپچر کے کوڈ بھر کے گیٹ ou ڈی پی کا بٹن پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو موبائل نمبر پر اوٹی پی آ جائے گا اس کے بعد درج کر کے سممیٹ کرنا ہوگا اس پرکار آپ کے ریجسٹریشن پرکریا پوری ہو جائے گی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سارا انڈیا ریفنڈ لیسٹ دو جائے چوبیس میں اپنا نام اپنا نام سامل کرنے کے لیے اس میں آویدن کرنا ہوگا اور آویدن کی پوری پرکریا ہم نے آپ کو بتائی گی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ نہیں جانے سارا انڈیا کے تاجہ کو جاننے کے لیے ہمارے چینل نورج انفو کو ضرور لائک شیئے اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جائے